اسلام علیکم دوستوں میں ہوں آپ کی ہوسٹ فرسلہ چاہوید پورا مہور نائٹ میں بہت بہت خوش آمدید کرتی ہوں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے بڑھتے ہیں ایک واقعے کی طرف یہ واقعہ جو میں آپ سے بیان کرنے جا رہی ہوں یہ میرے والد صاحب کا ہے جو اب اس دنیا میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کی محفرت فرمائے اور ان تمام مسلمانوں کی دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی محفرت فرمائے یہ وہ زمانے کی بات ہے جو میرے پاپا نوجوان ہوا کرتے تھے واقعہ کچھ اس طرح ہے وہ بتاتے ہیں کہ جہاں پر وہ جوب کرتے تھے وہ ایک پریس تھا ڈان پریس کے نام سے تھا جہاں پر وہ جوب کرتے تھے اور اس پریس کے علاقے میں جہاں وہ جوب کرتے تھے وہاں پر کافی کہانیاں اور قصے مشہور تھیں جس چکیدار کو چکیداری کرنے کے لئے رکھا جاتا تھا وہ ایک سے دو دن کے اندر اندر نکڑی چھوڑ کے چل جاتا تھا جب وہ وہاں پر نینے گئے تو ان کے جو کلیک تھے انہوں نے کافی کہا تھا کہ تم بس یہاں پر آؤ تو زیادہ در ادھر مت جانا اور اپنے کامیں دھیان دینا اور یہاں پر اس ٹائپ کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں زیادہ پریشان مت ہونا میرے جو پاپا تھے وہ کافی بہادور تھے ایک دن میرے پاپا اور ٹائم کے لئے رک گئے تو اس دن ان کا کلیک بھی ساتھ میں نہیں تھا جو ان کے ساتھ کام کرتا تھا ان کے پریش کی جو بلڈنگ تھی وہ زیرہ تعمیر تھی ایک دن معمول کے مطابق وہ کام کر رہے تھے اچانک سے لیٹ چل پوچھونا شروع ہو گئی تو انہوں نے ٹیکنیکلی پرابلم سمجھ کے نظر انداز کر دیا اس کے بعد پھر لیٹ آ گئی تو وہ پھر اپنے کام میں لگ گئے مصروفیت کے بعد کافی تھوڑی دیر بعد پھر ان کو ایسا لگا کے کوئی چھت پہ آنا جانا اور بھاگ توڑ کر رہا ہے انہوں نے اتنے دھیان نہیں دیا وہ اپنے کام میں لگ گئے اس کے بعد پھر ان کو جو ان کا اوپر کا فلور بن رہا تھا وہ اس ٹیکچر تھا تو وہاں سے آواز آئی کہ میرے والی کے نام سکندر خان تھا تو ان کو آواز آئی اوپر والے فلور سے کہ سکندر خان میرے پاس آؤ میں بہت بیمار ہوں میری طرف پیت بہت خراب ہے اور میں بہت سخت بیمار ہوں میری مدد کرو جو پیت توجہ دی اور دیکھا کہ یہ کون ہے جو اس طرح اواز سے دے رہا ہے تو انہوں نے کہا شاید پیرا وہم ہے تو انہوں نے یہ توجہ نہیں دی اس کے بعد پھر وہ اپنے کام میں لگ گئے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ دوبارہ ان کو آواز آئی سکندر خان میں بہت بیمار ہوں میری بہت طرف پیت خراب ہے اور مجھے سگریٹ کی بہت طلب ہو رہی ہے کیا تم مجھے ایک سگریٹ چلا کر دے سکتے ہو یہ آواز فرس فلور سے آ رہی تھی تو میرے پاپا نے جب اس بات کو غور کیا تو انہوں نے کہا شاید ایسا تو نہیں ہے کہ چوکی دار کوئی ہو رکھا ہو جو بیمار ہو وہ اوپر فلور پہ جا کے لے ریا اور اس کی اچانک طبیت خراب ہو گئی ہو تو مجھے جا کے چیک کرنا چاہیے کون ہے ایسا جو اتنی درد پھری آواز میں مجھے بلا رہا ہے اور اس کو سگریٹ کی بھی طلب ہو رہی ہے تو ظاہری تو کوئی شخص ہی ہوگا جو ہو سکتا کوئی بیمار ہو خیر اسی سوچ میں تھے کہ وہ دوبارہ آواز آئی تکلیف دے آواز سنائی دی تو ان سے پھر رہا نہیں گیا سگریٹان انہوں نے چالنا شروع کر دی اس کا دن دے رہا تھا کہ ان کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا تو انہوں نے جب وہ فرس فلور پہ گئے ہیں پاپا نے کہا کہ بھئی آپ کہاں پر ہیں آپ کون ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں یہاں ہوں مطلب وہ جب فرس فلور پہ گئے گا تو ان کو سیکنڈ فلور سے آواز آنے لگی کہ میں یہاں ہوں سیکندر خان میرے پاس آو اور میں بہت بیمار ہوں میری مدد کرو تو اس طرح اس کے سہر میں آگئے تھے کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا چل رہا تھا کہ میں کر کیا رہا ہوں میں کہاں جا رہا ہوں اس کے بعد وہ جب اس نے آواز لگائی کہ میں یہاں پر ہوں اور میری مدد کرو تو وہ سیکنڈ فلور پر گئے ہیں اور ان کا وہ کیا کرنے جا رہے ہیں اور وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو ایک گونا تھا ایک بڑا سا ہال نمہ کامرہ بنا رہا تھا جس میں ایسا فیل ہو رہا تھا کہ کوئی کوئی چارپائی نمہ کوئی چیز ہے تخت نمہ تخت نمہ یا چارپائی نمہ کوئی چیز ہے جس پر کوئی چیز بیٹھی ہوئی ہے بس اتنا مطلب فیل ہو رہا تھا تو وہ اس کے پاس گئے جاکہ اس نے پھر بھلایا کہ آؤ ادھر آؤ میرا پاس آؤ تو جب اس کے پاس گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ کون ہیں آپ یہاں کیا کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا دیکھو مجھے بہت سگرٹ کی طلب ہو رہی ہے اور میں بہت بیمار ہوں کہ تم میری سگرٹ جلا سکتے اس نے پاپا کے ہاتھ میں ماتشیز دی ہے پھر پاپا نے ماتشیز جلائی ہے تو جیسے ہی انہوں نے ماتشیز جلائی ہے کچھ لمحے کے لئے روشنی جو ہوئی ہے جو اس روشنی میں جو انہوں نے دیکھا ہے وہ بتاتے ہیں کہ جب میں نے ماتشیز جلائی ہے تو میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا وہ ایک سر کٹا تھا اس کا کلہ پوری طرح ادھڑا ہوا تھا ایک ہوتا کٹا ہوا کٹا گیا ایک ہوتا ادھڑا ہوا جیسے کسی بڑے جانور نے اس کی گردن گھنچ کے نوچ کے نکالی ہے کہ میں ایک لمحے کے اس کو دیکھ کے سن ہو گیا جیسے میں نے اس کو دیکھا تو ایسا لگا کہ دم میں چونکا اور ایک دم سے میں مڑا ہوں اور بھاگ ہوں نکل کے اور وہ اٹھا اپنی جگہ سے میں سپیڈ سے بھاگا ہوں آیتالکرسی کا بیٹ کرنا شروع کر دیا اور تیز دیز آواز میں آیتالکرسی پڑھنے لگا جب میں بھاگتے بھاگتے پاس فلور پر پہ پہنچا وہ میرے پیچھے آتا رہا اور خوب کہہ کے لگا کر ہسنے لگا وہ نیچے بھاگتے ہوئے آیا وہ کہتے ہیں کہ میں نیچے بھاگتا وہ آیا تو وہ فلور پہ کڑھا چلاتا رہا چھکتا رہا خوب تیستے آواز میں کہہ کے لگاتا رہا اور کہنے لگا آج تو تو بچ گیا سکندر خان اب تو نہیں بچے گا اور اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا اور ساری رات انہوں نے دعاوں کا بھی اٹھ کیا اور کلمہ پڑھے کلمہ پڑھے جو جو دعا ہم کو یاد تھی وہ انہوں نے دعائیں پڑھی ہیں اس کے بعد وہ فجر کی آزان کے انتظار کرنے لگے تو اپنا سامان اٹھایا اور وہ گھر کی طرف روانہ ہو گئے اس کے پانچے وہ گھر آئیں گھر آکے جو ان کی طرفت خراب ہوئی ہے میری جو داد ہی تھی انہوں نے ان کو بہت ناٹا آج سے میں تمہیں وہاں نہیں جانے دوں گی کسی اور جگہ جوب کر لو آج کے بعد میں تمہیں وہاں نہیں جانے دوں گی اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و آمان میں رکھے آمین سو مآمین اللہ نگے مان اللہ حافظ